اسلام علیکم دوستو کیسے ہے آپ سب مذہبین و فیاضی پر پھر آپ کے ساتھ تمشیر کر رہی ہیں پورا چاند بائی ایمن نومان پارٹ فور اپنا سر ابراہیم پر سینے پر رکھ کر وہاں کھنگ گئی تھی اس کے سینے میں سر چھپا کر دیا کو براہ دیا کی دل کو راحت مل گئی تھی آج میں مکمل ہو جاؤں گا تمہیں پارینہ میری زندگی کا حاصل ہے دیا ابراہیم میں دیا کی گزبازو پھیلا کر اس کو اپنی آگوش میں لیا تھا برسوں کی طرح محسن لمحوں میں تو مٹنے والی نہ تھی تم نہیں ابراہیم آج ہم مکمل ہو جائیں گے اپنی مخروطی دانسوں کو لیے اس سے اس نے ابراہیم کے گال کو چھوٹے ہوئے کہا اس قدر محبت برساتے ابراہیم کے انداز پہ وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت لڑکی محسوس کر رہی تھی وعدہ کرو کبھی مجھے تنہا چھوڑ کر نہیں جاؤ گی چاہے کچھ بھی ہو جائے میری تقمیل تمہاری ذات سے ہی ممکن ہے اگر تم کبھی اس سے جدا ہوئی تو شاید میں جی نہیں پاؤں گا اچانک ابراہیم کے لہجے میں کچھ سوچ کر اداسی گھولی تھی وہ دیا کو کھونے کے خوف سے سہما ہوا تھا میری جستجو تم پہ ختم ہو چکی ہے دیا میرا دل تمہارا ہے میری روح تمہاری ہے یہی نہیں میری ایک ایک ساس پر صرف تمہارا حق ہے دیا کے چہرے کو اونچا کر کے اس کے لبوں پہ انگوٹھا پھیرتے ہوئے آج کی شب ابراہیم نے دل کے اندر رقم محبت کے تمام رازوں پہ گرے پردے اٹھا دیئے تھے اپنے بس میں کر لیا ہے تم نے مجھے ابراہیم میں بے بس ہو گئی ہوں دیا کی اظہار محبت پہ ابراہیم نے اس کی احبستہ پیشانی پہ محبت کی مہر لگائی تھی اور پھر اپنے پیاسے لبوں کو دیا کے گداز لبوں پر رکھ کر اپنے آپ کو جذبات کے بہت سمندر کے ساتھ بہنے کیلئے چھوڑ دیا تھا دیا نے بھی بغیر کسی مضاہمت کے اپنا آپ ابراہیم کے سپر دبا خوشی کر ڈالا تھا لیکن اچانک ابراہیم نے دیا کوئی جھٹکے سے خود سہلک کیا تھا کیونکہ اس کے پورے وجود میں کرنٹ سرائیت کرنے لگا تھا ابراہیم کے جہرے پر تناہ اور خود سے دور ہوتا دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی ابراہیم اس کی طرف صرف مور کر بیٹھ سے دور جا کھڑا ہوا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ابراہیم کو کیا ہو رہا ہے آخر ابراہیم کیا ہوا ہے تمہیں کیا مجھ سے کوئی غلطی وہ بلزید بولنا چاہتی تھی لیکن درمیان میں ہی رک گئی کیونکہ وہ کافی ٹیبل کو اٹھا کر کمرے کے دوسرے کونے میں پھیک چکا تھا ٹیبل کا شیشہ چکنا چور ہو کر زمین پر بکھر گیا تھا وہ محسوس کر رہا تھا جیسے اس کے ناخن نکیلے ہو کر خال کو چیرتے ہوئے نکل رہے ہیں جسم کی تمام نصے اوپر کر نمائع ہوتے ہوئے زیب تن کی ہوئی شیروانی کو اس کے وجود پر تنگ شیروانی بھی اس کے وجود پر تنگ ہو رہی ہے اور جسم پر ضرورت سے زیادہ بال نکلنے شروع ہو گئے تھے آگ کے بھڑکتے شولوں کی معنی تپش تھی جس نے اس کے اہندر کو بھسم کرنا شروع کر دیا تھا نکیلے دات مسوڑوں کو پھار کر نکلنا چاہتے تھے وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ چند لمحوں میں انسان سے بھیڑے گروب اختیار کرنے والا ہے اس کے بعد اس کے حواظ کسی صورت بھی قابو میں رہنے والے نہیں تھے کیا ہو گیا ہے ابراہیم تم اتنا عجیب کیوں ہو رہے ہو کچھ تو بولو ابراہیم کیا محسوس کر رہے ہو ابراہیم کو پسی نے مشرابور مٹھیاں بھیجا دیکھ کر وہ بری طرح حواظ باغتہ ہو کر چیک رہی تھی اس سے پہلے میں اپنے حواظ کھو کر دیا کوئی جانی نقصان پہنچا دوں اس نے دیا کی کلائی کو جکڑنے کی انداز میں پکڑ کر اس کو کمرے سے ملحق باتروں میں بند کرنے والا تھا لیکن پھر کسی سوچ کے آتے ہی اس نے دیا کا ہاتھ بری طرح سے جھٹک کر اس کو کمرے میں بند کر کے خود باہر لانچ میں رکھی چیزوں کو بری طرح سے پٹک کر ادھر ادھر پھیکتے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا تھا دوسری طرف کیا مسئلہ ہے دیا فون اٹھاؤ پلیز ہمیں فوری پاکستان جانے کے لئے نکلنا ہوگا دادی کی حیرت بہت خراب تھی پاکستان سے فون آیا تھا کہ ان کو دل کا دورہ پڑا ہے اور وہ ہسپٹل میں دیا کو بار بار بلا رہی ہے یہ سب کچھ رخصتی کے آدھے گھنٹے بعد ہوا تھا سب لگاتار دیا کو فون کر رہے تھے لیکن دیا فون نہیں اٹھا رہی تھی اور نہ ہی ابراہیم فون اٹھا رہا تھا کوئی اور موقع ہوتا تو کبھی بھی کوئی ایسا خاص وقت پر کال کر کے ان دونوں کو پریشان نہ کرتا لیکن اب صورتحال ہی ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ نصیم صاحب ائرپورٹ گئے ہوئے تھے تاکہ جلد جلد سب کی سیٹوں کی بوکنگ کروا سکے اور قسمت کا کرنا ایسا ہوا تھا کہ چار سیٹے ان کو رات ایک بجے کی مل بھی گئی تھی اس لئے میشل بہت تیز گاڑی چلا کر وہ نصیم صاحب کی فیملی کو ائرپورٹ چھوڑ کر سیدھا ابراہیم کے اپارٹمنٹ پہنچی تھی رات کے ساڑھے گیارہ ہونے والے تھے ایک بجے کی فلائٹ تھی وہ جلدی صدیہ کو لے کر ائرپورٹ پہنچنا چاہتی تھی لیفٹ کے باہر کھڑی ہو کر وہ لیفٹ کے آنے کا بے سبلی سے انتظار کر رہی تھی لیکن لیفٹ تھی کہ آ کر ہی نہ دے رہی تھی اور اس جگہ سے ائرپورٹ کا راستہ بھی ایک گھنٹے کا تھا وہ لیفٹ کی بٹن پر غصے میں آ کر زور سے ہاتھ مار کر جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھنے لگی چھٹی منزل پہ ابراہیم کا اپارٹمنٹ تھا وہ بھاگم بھاگ حلکان ہوئی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ابراہیم کے فلور تک پہنچ گئی تھی لیکن سامنے کے منظر نے تو جیسے اس کے پیر و دلے سے زمین سرکا دی تھی ابراہیم اپنے گھر کا دروازہ کھول کر اندر سے نکلا تھا گھر کا دروازہ جیسے دھاڑ سے کھولا تھا ویسے ابراہیم نے اس کو دھاڑ سے مار کر بند بھی کر دیا تھا اس کے چہرے پر جا بجا بال نکلے ہوئے تھے جو اس کے چہرے کو بلکل بھیانک اور خواب زدہ کر چکے تھے آنکھوں میں موجود سفیدی بلکل غائب تھی سرک آنکھوں سے خون چھلک رہا تھا یہ روح ورزہ منظر دیکھ کے مشل نے مو پر ہاتھ رکھ کر زبردست اپنی چیخ کا گلہ گھوٹا تھا اس کی آنکھیں ابراہیم کا یہ بتلا ہوا روب دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی ابراہیم کو سیڑھی اترتا دیکھ وہ تیزی سے دیوار کی اوٹ میں ہو گئی تھی ابراہیم کے نیچے جانے کے بعد اس نے اپارٹمنٹ کے دروازے کو بری طرح سے پیٹا تھا لیکن پھر اس ڈر سے لفٹ میں جاگوسی کہ کہیں ابراہیم واپس نہ آ جائے مشل کو کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی تھی جیسے کوئی آ رہا تھا ادھر کہیں اس نے دیا کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا ڈالا ایک لمحے کے لیے اس کے پورے وجود کو اس سوچ نے جھوڑ ڈالا وہ ذرا وزار و قطار روتی جیسے تیسے اپنی گاڑی تک پہنچی تھی اور گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنے ہوش و ہواس کھو بیٹھی تھی روزی کو گھر آئے کافی وقت ہو چکا تھا گھر کی حالت دیکھ کر وہ چوک گئی تھی اس نے آگے پڑھ کر ابراہیم کے کمرے پہ ہلکی سی دستک دی تھی لیکن اس کی دستک کے جواب میں دیا نے زور زور سے دروازہ پیٹا تھا اور روزی کو اندر سے ابراہیم کے نار و سلوک کے بارے میں بتایا اندر سے روزی نے کمرے کی چابی لاکر کمرے کا تعلق کھول کر روتی ہوئی دیا کو گلے سے لگایا دیا نے تمام موضوع اس کو سسکیوں کے درمیان کہہ سنایا تھا روزی نے اس کو سکون کی دوا دے کر سلا دیا تھا اور اب اس کو ابراہیم کا انتظار تھا تم کہا تھے ابراہیم ساری رات صبح ہونے میں بس کچھ ہی وقت ہے تمہیں پتا ہے آج کی رات اگر تم خود کو مکمل نہ کر سکے تو پھر تمہیں ایک مکمل حیوان بننے سے کوئی نہیں بچا سکتا سائی رات دیا تمہارا روتے ہوئے انتظار کرتی رہی تھی کیوں کیا تمہیں اس بچی کے ساتھ ایسا سنو ابراہیم کے گھر آتے ہی روزی نے اس کو آڑے ہاتھ ہو لیا تھا مام میرے ساتھ رات میں جو ہوا اگر دیا دیکھ لیتی تو شاید وہ مجھے چھوڑ کر اب تک جا چکی ہوتی وہ واپس بدحال سا ہو کے گھر آیا تھا اور جب سے روزی کی ڈار سن رہا تھا ایسا کیا ہو گیا جو تم اپنی نئی نویلی دلن کو چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے تھے وہ تو شکر ہوا کہ میں دو بجے پارٹی سے فارغ ہو کر آ گئی تھی لیکن اس کو دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا ابراہیم وہ تمہارے لئے پریشان تھی بہت رو رہی تھی روزی ابراہیم کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی اس کو غصہ تھا کہ ابراہیم نے آج کی خاص رات برباد کر دی جو اس کو ایک نارمل انسان بنا سکتی تھی اور آج کی رات پورے چاند کی رات تھی میں اس لئے چلی گئی تھی کہ تم دونوں کو مکمل پرائیویسی مل سکی تم اور دیا ایک دوسرے کے ساتھ فیزیکل ہو جاؤ لیکن تم نے تو کچھ اور ہی کر دکھایا دیا کی حالت دیکھ کے روزی کو شدید افسوس ہو رہا تھا کاش مام کاش میں ایک نارمل انسان ہوتا لیکن میری قسمت تو جیسے مجھ سے کھیل 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 کھیلنے پر بزید تھی ابراہیم کی لہجی میں دکھ بول رہا تھا وہ خود کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا بے بسی کی انتہا کو تھی اور روزی بیٹے کی بکھری حالت دیکھ کر خود پر بڑی مشکل سے صبر کے پہرے بٹھائے ہوئے تھی جبکہ دل خون کے آسو رو رہا تھا پل کے نم ہو گئی تھی جاؤ ابراہیم جاؤ اور دیا کو حاصل کر لو ابھی تمہارے پاس ایک گھنٹے سے زیادہ وقت موجود ہے صبح ہونے میں وقت ہے ابھی تم اس کے وجود سے اپنی روح کو سہراب کر لو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو کل کا سورج تم انسانی حالت کے بجائے مکمل بھیڑی کی حالت میں دیکھو گی اور پھر ہمیشہ کیلئے تم ایک بھیڑی بن کر رہ جاؤ گی مام میں دیا سے سچے دل سے محبت کرتا ہوں پہلے میں اس کو اپنے مقصد کے لئے اپنا نہ چاہتا تھا لیکن اب وہ میری محبت ہے اور مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں اس کو دھوکہ دے رہا ہوں یہ راز چھپا کر تم کوئی دھوکہ نہیں دے رہے ہو دیا تمہارے ساتھ رہے گی ہمیشہ بہت دیر ہو گئی ہے میں نے تھوڑی دیر سو کر پھر آفیس بھی جانا ہے تم بھی اپنے روم میں جاؤ دیا کو مناؤ اور ہاں یاد رکنا آج کے رات پورے جاند کی رات ہے تمہاری سالگرہ کا دن ہے روزی اس کو جتاتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہ کچھ دیر روزی کی بات کو سوچتا رہا پھر اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیئے تھے اپنے کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس نے افسرانی کہاں سے کمرے کے ابتر حالت کا جائزہ دیا تھا اس کو شدید افسوس ہو رہا تھا کمرے کو دیکھ کر کیونکہ اپنے اتنے بڑے دن کے لیے اس نے پورا کمرہ خود سے سجایا تھا کمرے کے ایک ایک کونے پہ پھول سجا کر کمرے کو دلکش بنایا تھا لیکن چند لمحوں نے سب کچھ تحس نحس کر دیا تھا اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے وہ کیا کچھ نہیں کر گزرا تھا سب سے زیادہ افسوس اس کو دیا کے لیے ہوا تھا جو بیٹ پراؤں جو ٹیک لکائے ہوئے سو رہی تھی آنکھوں میں آسوں کے نشان کتار در کتار بنے ہوئے اس کی غمگین دلی کیفت کے بارے میں چیک چیک کر بتا رہے تھے اور اسی لباس اب تک اس کے وجود کی زینت بنا ہوا تھا وہ دیا کے برابر میں اس کے قریب جا کے بیٹھ کر اس کو خاموشی سے تکے جا رہا تھا دیا کا حال دیکھ کر اس کی پل کے نم ہو رہی تھی ہاتھ بڑھا کر اس نے دیا کہ سبیہ بشانی پہ ہاتھ پھیرا تھا ابراہیم تم آ گئے ہو کیا ہوا تھا تمہیں رات کو وہ ابراہیم کا نمس محسوس کر کے اٹھ بیٹھی تھی اور بے حد پریشانی کے عالم میں اس سے استفسار کر رہی تھی مجھے معاف کر دو دیا بھول جاؤ سب جو کل رات ہوا میری پہلی اور آخری گلتی سمجھ کر پلیز مجھے معاف کر دو اس نے ہاتھ بڑھا کر دیا کوئی خود سے قریب کیا تھا اور اپنی پناہوں میں لے کر اس کو اپنی قلمتہ کی معنی سینے کے اندر چھپا لیا تھا دیا بھی پوٹ پوٹ کر رو پڑی تھی جس سے اب تک کی زندگی کے سارے غم و تقالیف اس وقت آنسوں کے ذریعے بہانہ جا رہی ہو پلیز مجھ سے بار بار معافی مت مانگو لیکن گل میں بہت ڈر گئی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ تم کیا کر رہے ہو اور تمہیں کیا ہو رہا ہے تو مجھے کمرے میں لوگ کرنے کے بعد بات گھر سے ہی چلے گئے سسکیوں کے درمیان شکوا ہو رہے تھے شکایتیں درج کی جا رہی تھی بس اب اور نہیں رونا بہت رولی ہو میری وجہ سے وہ اس کی سراہی دار کرتن کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھوٹا اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں اُلجھا گیا تھا اور دیا وہ تو جیسے عزل سے ہی اس کے لیے بھنائی گئی تھی بغیر کسی ہچکی چاہت اور جھجک کے اپنا آپ ابراہیم کو سپرد کرتی چلی گئی تھی وہ شاور لے کر اپنے بالوں کو ڈرسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی ہو کر سلجھا رہی تھی ششے میں سے جھاگتے بے خبر سو ابراہیم کے وجود کو دیکھ کر گزیر شب کے حسین لمحات ذہن کی سلیٹ پر کسی فلم کی طرح چل رہے تھے دیا کی چہرے کا حیاء نے بہت تیزی سے بسیرہ کیا تھا کچھ پل وہ پیار بھری نگاہوں سے ابراہیم کو تکتی رہی پھر ہے برش ڈرسنگ ٹیبل پر رکھ کر مڑی تھی لیکن ایک اپنے موبائل کی خیال سے اس کے ذہن میں بجلی کسی رفتاری سی رفتار سے کوندہ تھا موبائل کا سوچتے ہی اس کو اپنے ماں باپ کی یاد بہت شدت سے ستا گئی تھی سائٹ ٹیبل کے دراز میں رکھا اس نے اپنا موبائل فون آن کیا تھا جو کہ اس نے کل کی اہم رات کے خیال سے سائرنٹ کر دیا تھا مشل کے شوشے بھی زائد مسٹ کال ہوئی تھی ساری مشل کی سو سے بھی زائد مسٹ کال ہوئی تھی اور نسیم صاحب نے بھی کافی کالز کی تھی اتنی دھے ساری مسٹ کالز دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی اور تیزی سے مشل کا نمبر ڈائل کرنے لگی تھی خالہ سب خیرے تھے اتنی کالز مشل نے پہلی کی پہلی بیل پر کال ریسیو کی تھی اس کی دیا تو فوری سے پہلے میرے گھر پہنچو جتنی جلدی ہو سکے مشل نے دیا کو بات کے درمیان ہی کٹ کر شدید پریشانی کے عالم میں کہا تھا مگر خالہ کچھ تو بتا ہے سب خیریت تو ہے ابراہیم کی نیند خراب ہونے کے خیال سے وہ آہستہ استبات کرتی ہوئی کمرے سے ملحب ٹیرس میں آگئی تھی خیریت نہیں ہے بس جلدی کرو وہ جلد از جل دیا کو ابراہیم کی گھر سے نکالنا چاہتی تھی اس کو ڈر تھا کہ دیا کو کہیں کچھ نہ ہو جائے لیکن خالہ ابراہیم تو ابھی سو رہے ہیں وہ اٹھ جائے تو وہ بری طرح سے پریشان ہو کر الچ چکی تھی جتنا کہا ہے اتنا کرو اگر مگر میں ٹائم مت برباد کرو فوراں کسی بھی طرح میرے گھر پہنچو ابراہیم کو بتائے بغیر اگر زندگی چاہتی ہو تو ٹھیک ہے خالہ میں آ رہی ہوں ابراہیم پر الودائی نظر ڈال کر وہ اپنا دپٹہ سر پر اچھی طرح سے لپیٹ کر چپ چاپ دبے قدمہ ابراہیم کے گھر سے نکل گئی تھی وہ جاننا چاہتی تھی مشل اتنی بڑی بات کیوں کر رہی ہے آخر ایسا کون سا راز ہے جو وہ اس کو بتانا چاہتی تھی دیا یہی حقیقت ہے تمہیں اس کا تسلیم کرنا ہوگا مشل نے گزی شب کا خود دیکھا حال دیا کی کوش گزار کر ڈالا تھا وہ گمسمسی خاموش بیٹھی رہ گئی تھی جبکہ نگاہوں میں ابراہیم کی رات کی دیوان کی کسی فلو کی طرح دماغ کی سلیٹ پر چلنے لگی تھی ابراہیم کا کل رات والا جنور مشل کی کہی گئی بات کو حقیقت ثابت کر رہا تھا یقین اور بے یقینی کی کہیں ذرہ برابر گمجائش نہیں رہی تھی وہ سر تھامے بیٹھی اپنی قسمت کی ستم زریفی پر حیران تھی کل تک خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کرنے والی دیا آج خود کو سب سے بد قسمت لگ رہی تھی یہ تمہارے ٹکٹس ہے تمہیں فوری پاکستان جانا ہوگا مشل نے دیا کہ سامان سوٹکیس میں بھرتے ہوئے ٹیبل پر رکھے دیا کہ جہاز کے ٹکٹ کی طرف اشارہ کیا تھا جی خالہ میں پاکستان واپس جا رہی ہوں لیکن جب تک دادو کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہو جاتی آپ اس حقیقت کو راز رکھیں گی کچھ نہیں بتائیں گی وہ اپنے گھر والوں کو فی الحال کیلئے اتنے عظیم دکھ سے دو چار نہیں کروانا چاہ رہی تھی دیا اتنا بڑا راز کیسے چھپ سکتا ہے بھانجی کی بات پر مشل کی پیکنگ کرتے ہاتھ تھمے تھے پلیز کچھ دن مجھے میرے گھر والوں کے نظروں میں سوہاگن رہنے دیکھ خالہ میں ان کو اتنی جلدی اتنا بڑا دھچکا نہیں دینا چاہتی کیسے اپنے پیارے ماں باپ کو یہ بتا دو کہ میں محض ایک ہی رات میں جڑ گئی ہوں اس کے ایک اکلس میں دکھ پول رہا تھا ٹھیک ہے چلو فلائٹ کا وقت ہو رہا ہے مشل اپنے آسوں کو پوچھتی ہوئی دیا کو شانوں سے تھام کچھل پڑی تھی اس نے دیا کو پاکستان پہنچا کر ہی دم لینا تھا یہ اس نے خود سے وعدہ کر لیا تھا پاکستان آئے ہوئے اس کو ایک ہفتہ گزرنے والا تھا سب لوگوں کے سامنے وہ خود کو بظاہر خوش باش ظاہر کر رہی تھی لیکن اندر سے اس کا دکھ اس کی پریشانی وہ جانتی تھی یا پھر اس کا خدا شام کے وقت سب لوگ گھر کے لون میں بیٹھ کر چائے پی رہے تھے جب گھر کا چوکیدار نے نسیم صاحب کو باہر کسی شخص کے آنے کی اطلاع دی تھی نسیم صاحب اور کا چوکیدار کے ساتھ گھر کے باہر موجود شخص سے ملنے چلے گئے لیکن جب وہ باہر جب دوبارہ لون میں آئے تو وہ تنہا نہیں تھی دیا دیکھو کون آیا ہے نسیم صاحب چہکتے ہوئے لون کی طرف آ رہے تھے دیا نے سرسری نگاہیں اٹھا کر نسیم صاحب کی طرف دیکھا تھا لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی نگاہیں تجھ سے پتراسی گئی تھی کیونکہ ہستا مسکراتا نسیم صاحب کے ساتھ اس کی طرف ہاتھ ہلاتا چلا آ رہا تھا دیا اس کو دیکھ کر شدید حران رہ گئی تھی کیسا لگا بچے پوچھا وہ ابھی تک حیرتوں کے سمندر کے اندر گوتہ لگا رہی تھی ہاتھ میں موجود چائے کے کپ میں سے ہلکی سی چائے چھل کر کپڑوں کو داگدار بھی کر چکی تھی بیٹا ابراہیم اور تمہارے بابا کی چار جن سے باتچید ہو رہی تھی دونوں مسلسل ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے دیکھو کیسا سرپرائز دیا ان دونوں نے تمہیں مل کر وہ ہاکو کی طرح کبھی ابراہیم تو کبھی ماں کو دیکھ رہی تھی اس وقت وہ اپنے چہرے پر بکھرے خوف کے رنگوں تک کو نہ چھپا سکتی تھی سب لوگ ابراہیم میں اس قدر مگل ہو چکے تھے کہ دیا کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں نہیں گیا ورنہ اس کے لٹھے کی مارن سفید پڑتے چہرے کو دیکھ کر اب تک سب لوگ تشویش کا شکار ضرور ہو چکے ہوتے پہلے میں دادو سے ملو دادو آپ کو وہ جل سے جل ابراہیم سے دو ٹوک بات کرنا چاہتی تھی اپنے گھر میں ایک بھیڑی کی موجود کی سے اس کو اپنے اردگی خطے کی گھنڈیاں بچتی سنائی دے رہی تھی دادو کہا ہے میں بھی ان سے ملنا چاہتا ہوں ان کی خیریت معلوم کرنا چاہتا ہوں ابراہیم نے سب سے خوش اکلاکی سے ملنے کی بعد دادو کی بابت دریافت کیا بیٹا اممہ ڈسچارج ہو کر کل ہی آئی ہے ہسپتال سے گھر اور ابھی اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہے ڈاکٹر نے کچھ دن ان کو سکتی سے آرام کرنے کی ہدایت دی ہے اور بہت زیادہ خوش رکھنے کی تاقید کی ہے ساجدہ بیگم نے داماد کے سر پر دست شفقت دراز کیا تھا چونکہ اکلوتا داماد پہلی دفعہ گھر آیا تھا وہ تو جیسے پھولے ہی نہیں سما رہی تھی جاؤ بیٹا دیا ابراہیم کو اپنے کمرے میں لے کر جاؤ کچھ دیر آرام کرواؤ اس کو سفر سے آیا ہے تھکن ہو گئی ہوگی رات میں ڈینر پر ملاقات ہو جائے گی دادو سے کیوں ابراہیم ٹھیک ہے بیٹا ساجدہ بیگم نے دل ہی دل میں بیٹی اور داماد کی نظر اتاری تھی جی آنٹی خیر سے سفر تو طویل تھا اس لیے تھوڑی بہت تھکن تو ہے مگر منزل بہت خوبصورت ہے یہ مجھے یہاں پہنچ کر اندازہ ہوا ہے زومانی انداز میں وہ دیا کو دیکھ کر گویا ہوا دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں فسائے بغیر کسی کی پرواہ کیے اپنی شریک حیات کا بھرپور انداز مجاہزہ لے رہا تھا جاؤ بیٹا ابراہیم کو لے کر چاو اپنے کمرے میں اور رات میں دادو سے ملوا دینا وہ ابھی دوائی دھکھا کر سو رہی ہے آئیے آپ کو میں بیڈروم کا راستہ دکھاؤں چب آگے کہتی وہ بڑی مشکل سے خود کو ابراہیم کو کچھ بھی سخت سست سنانے سے باز رک رہی تھی اور بغیر ابراہیم کی طرف دیکھیں لون کو بور کرتی وہاں سے ووک آؤٹ کر گئی تھی ابراہیم بھی سب سے ایکسکیوز کرتا لمبے لمبے ٹک بھرتا اس تک پہنچا تھا کیوں آئے ہو میرے گھر کیا چاہتے ہو مجھ سے ابراہیم کا بیڈروم کا دروازہ لوگ کرتے ہی دیکھ وہ تنکی ہوئی تنکی ہوئی الٹے قدموں پیچھے کو چل رہی تھی اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا ابراہیم کی ایک ایسی حقیقت اس کے سامنے آشکار ہو گئی تھی جس کے بعد وہ ابراہیم کی موجودگی میں خوف کو اپنے اردگر پر پھیلتا محسوس کر رہی تھی دیا کیا ہو گیا ہے تمہیں تم کیوں اس سے خوف زدہ ہو میں سب کو چھوڑ چھاڑ کر پاکستان آیا ہو تمہارے لیے تمہیں جھونتا ہوا تمہاری خالہ کے گھر بھی گیا تھا لیکن شاید میری بدقسمتی تھی یا کچھ اور یہ ان کے گھر پہ بھی دالہ لگا ہوا تھا اور جب میں نے ان کو کال کرنی چاہیے تو ان کا نمبر بھی مسلسل بن جا رہا تھا لیکن دیکھو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میرے پاس تمہارے فادر کا نمبر موجود تھا میں نے ان کا نمبر ملایا تو پتا چلا کہ تم پاکستان آگئی ہو کیا کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے اپنے محبوب شہر کے ساتھ وہ اپنا اور اس کا درمیانی فاصلہ مٹاتا اس کی کمر کے گل بازو حائل کر کے خود قریب کر چکا تھا اندازہ نہ چاہتے ہوئے بھی پرشکوا ہو چلا تھا اندازہ نہ چاہتے ہوئے بھی پرشکوا ہو چلا تھا دور ہٹو تم نارمل انسان نہیں ہو وہ خود کو چاہ کر بھی ابراہیم کے حسار سے نکالنے کی مزاہمت نہ کر سکی تھی ابراہیم میں زبان میں وحشت خوف کے زیر ایسا لڑکھڑا ہٹ اور لرزشتاری تھی ایسی کی کولنگ کے باوجود اور ابراہیم کی موجودگی کے باز سلکتے انگاروں کی لپیٹ میں تھی میں سب کچھ جان چکی ہوں تو تمہاری حقیقت سب کچھ اس کے چوڑے سینے پہ ملکوں کی وارش کرتی ہوئی وہ حمد کر کے کہ گئی تھی مگر خوف اب بھی اپنی جگہ پر برقرار تھا کیا جانتی ہو تم وہ سرناٹو کی ذت میں تھا دیا کہ اس قدر اجنبی اور نفرت سے بھر پور انداز پہ تم انسان نہیں ہو دھوکہ دیا ہے تم نے مجھے میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی اپنا پاسوں آنکھوں سے روا تھے تم آدھورہ سر جانتی ہو دیا میں اس نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کی پیالے میں بھر کر محبت اور سچائے سے لبریز رہجے میں اپنا یقین دلانا چاہا جتنا جان گئی ہو میری جان لینے کیلئے وہی کافی ہے تم میرے گھر سے نکل جاؤ چلے جاؤ مجھ سے میری فیملی سے دور میں اپنی دادوں کی زندگی کی خاطر خاموش ہو گئی ہو بس کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتی تم رحم کرو مجھ پر اور ہمیشہ ہمیشہ کلے پاکستان چھوڑ کر چلے جاؤ دوبارہ کبھی پلٹ کر واپس نہ آنا اسے سک رہی تھی اور ابراہیم کا دل اندر ہی اندر اس کے دکھوں پر جل رہا تھا اس کی تڑپ ابراہیم کو اندر تک تڑپا گئی تھی مزید دیا کرونا ورداش کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی ایک سچ ہے یہ بھی کہ میں ایک مکمل انسان ہو تم ماضی کی بات کر رہی ہو لیکن میں تمہیں حال کی بات تو بتاتا ہوں تمہارے اور میرے ملاب کے بعد میں ایک مکمل انسان بن چکا ہوں نہیں ہوں میں اب جو کچھ بھی تم سمجھ رہی ہو ابراہیم اس کو مضبوطی سے بازو سے تھام کر اس کے اوپر جھکا تھا اس کے لبوں کو اپنے لبوں کے حصار میں لے کر چونے لگا تھا وہ دیوانا وار اس کو چوم رہا تھا اس کی سراہی دار گردن کو سرکھی بکھ چکا تھا لیکن دیا نے بھرپور قوة سے زور لگا کر ابراہیم کو خود سے دور پیچھے ڈھکی رہا تھا اور ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی پھلو کی باسکیٹ میں موجود چھوڑی کو اپنی گردن پر دھرا تھا میرے قریب متانا میں جانتی ہو تو مجھے مارنا چاہتے ہو میری جان لینا چاہتے ہو اگر مجھے دوبارہ چھوڑا تو یہ چھوڑی میری گردن کی شہرہ کو چیر دے گی تم مجھے ڈر رہی ہو دیا یہ میرے لیے میری جان کنی کے مترادف ہے اپنی جان نہیں لو تم میری جان لے لو یہ قصہ ایک ہی دفعہ ختم کرو اس طرح سے تو صرف تمہاری جان چھوڑ سکتی ہے مجھ سے دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے مجھ سے چھوڑکارہ حاصل کرنے کا تم واقعی کچھ نہیں جانتی ہو تمہیں تو قدرت نے بنایا ہی میرے لیے ہے اور مجھے تمہارے لیے تمہارے چیختے ہوئے خواب سینے سے سینے پر موجود آدھے چاند کا نشان اگر تم غور سے دیکھو گی تو تمہیں پتا چلے گا کہ اب وہ پورا ہو چکا ہے کیا تمہارے خواب تمہیں میرا اشارہ نہیں دیتے تھے بولو جواب دو اس کی کلائی کو پکڑ کر بہت تیز سے ابراہیم نے تیز دھا چھوڑی کا رکھ دیا کہ گردن سے ہٹا کر اپنی گردن کی طرف موڑ لیا تھا اب چھوڑی این شہرک پہ تھی ابراہیم کی ابراہیم نے اس اب اتنی پرتی سے سر انجام دیا تھا کہ دیا کو خود بھی سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں ملا تھا اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی وہ ششدر رہ گئی ششدر ہی تو رہ گئی تھی ابراہیم کے اس اقدام کو لے کر اپنے خوابوں کی باوت باقی قصد جان کرو پہلے ہی بھوچکہ رہ گئی تھی اور اب ابراہیم کے رد عمل نے تو جیسے اس کی صدبت ہی کھوڑا لی تھی کیا پہلی تھی کیا فسانہ تھا نہیں معلوم ہو رہا تھا جو بھی تھا لیکن اس کے خوابوں کے راست سے پردہ ضرور اٹھ چکا تھا یقین جانو دیا تمہارے اور میرے ملن کے بعد میں ایک مکمل انسان بن چکا ہوں تمہارے وجود نے تمہارے ملاب نے مجھے مکمل کر دیا ہے جس طرح تمہاری ذات کی تکمیل مجھ سے ہے اسی طرح میری تکمیل تم سے ہے ہم دونوں کو ایک دوسرے کیلئے ہی بنایا گیا ہے لیکن یہ ایک امتحان تھا جس کو قدرت نے تمہاری اور میری قسمت میں لکھ دیا تھا اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو سوچو کہ ہمارے ملنے کے بعد تم نے دوبارہ سے کبھی وہ خوفنا خوابوں کو دیکھا ہے ہمارے ملن کے بعد سے تمہیں دوبارہ کبھی بھی خواب میں کسی بھی مستقل مستقبل کی جھلک کہیں بھی دکھائی نہیں دی گئی ہے ایسا ہی ہے نا دیا کی جہرے پر حیرانی رقم تھی وہ خاموش سے گمسم سی ہو کر ابراہیم کو سن رہی تھی جو وہ کہہ رہا تھا اس کا ایک ایک حرف حقیقت کی اکاسی کر رہا تھا وہ اس کے خواب میں اس کے جواب میں محض اضباط میں ہی سر ہیلا سکی تھی کیونکہ وہ ابھی بھی یقین اور بے یقینی کی کیفز سے دوچار تھی اگر تم ابھی بھی میری بات پر یقین نہیں کرتی ہو اور مطمئن نہیں ہو رہی ہو میری کہیں کسی بھی بات کو لے کر تو میری طرف سے اجازت ہے اچھری میری شہرک پر پھیر دو قصت تمام کر دو میرا اور میری روح کو میرے جسم سے آزاد کر دو میں اپنا قتل تم پر معاف کرتا ہوں تم آزاد ہو جاؤ گی مجھ سے اس سے زیادہ میں کسی طرح میں کس طرح تمہیں اپنی محبت کا یقین دلاؤ میرے پاس کوئی اور دوسرا حل نہیں رہا تمہیں اپنی محبت کی سچائی کا یقین دلانے کا وہ بے بس تھا دیا نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے چھوری کو زمین پر پھیک دیا تھا اور کمرے سے باہر نکل گئی تھی پیچھے ابراہیم اپنا سر تھام کر بستر پر بیٹھتا چلا گیا حالات جیسے اس کے بلکل خلاف ہو چکے تھے وہ بے بسی کی انتہا کو پہنچ چکا تھا اس وقت اس کو تنہائی درکار تھی گھر کے کسی بھی فرد کا سامنا وہ ابھی نہیں کرنا چاہتی تھی اس حقیقت سے وہ بھاگ کر امریکہ سے پاکستان آئی تھی اس کے اپنوں نے ہی انجانے میں اس بھیانک حقیقت کو اس کے سامنے ایک دفعہ پھر سلا کھڑا کیا تھا عشاء کا وقت ہو چکا تھا وہ لون میں آ کر بیٹھ گئی تھی ایک نزبتاً تنہا گوشے میں اور خالی نگاہوں سے آسمان کو تکنے لگی اب تو آسو نے بھی بہنے سے انکار کر دیا تھا سلام چھوٹی بی بی لون میں مالی کھڑا پودوں کو پانی دے رہا تھا دیا کو دیکھ کر فوراً اس کی طرف بڑھا اور سلام پیش کیا مالیکم السلام آپ کب آئے مالی بابا آپ تو گاؤں گئے ہوئے تھے میں جب پاکستان آئی تو آپ کے بارے میں پوچھنے پر پتا چلا کہ امرجنسی کی وجہ سے آپ کو فوری طور پر گاؤں جانا پڑ گیا تھا مالی بابا نے اپنی آدھی زندگی ان کے گھر گزار دی تھی گھر کے تمام فرد ہی ان کو گھر کا ایک فرد سمجھا کر دیتے اور عزت اور اپنائیت دیتے بلکل ایک بڑے بزرگوں کی ترہا تھے ترہا گھر کی ہاں بیٹا بس گاؤں میں میری بیوی کی طبیت خراب تھی اس کے پاس گیا تھا مالی بابا کے آنکھوں میں خوشی کی چمک کبری تھی جیسے بہت تکلیف سہنے کے بعد ان کو سکون ملا تھا غموں سے نجات حاصل کی تھی اور اب کسی طبیت ہے آنٹی کی دیا نے بہت گوھر سے مالی بابا کا چہرہ دیکھا تھا اتنا اتمنان تھا ان کے چہرے پہ اس وقت کی دیا کے دل میں دل ہی دل میں دعا کی تھی ان کی خوشیوں کی بیٹا طبیت بہت اچھی ہے پہلے سے بس یہ سمجھ لو اللہ نے نئی زندگی دے دی ورنہ ہمارے تو ہاتھوں سے نکل ہی گیا تھا معاملہ مالی بابا نے آلتی پلتی مار کر بیٹھتے ہوئے تفصیلی جواب دیا کیا ہو گیا تھا ان کو مالی بابا وہ فی الحال اپنا دھیان بٹھانا چاہ رہی تھی اس لئے کچھ دیر مالی بابا سے باچیت کرنے لگی چھوٹی بی بی اگر آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو یقین نہیں کریں گے میری بات کا اور ہو سکتا ہے آپ مزاگ بھی اڑا آئے میرا مالی بابا گو مقوق کی کیفیت میں تھے وہ بتانا بھی چاہتے تھے اور نہیں بھی نہیں مالی بابا کیا میں ایسی ہوں آپ پلیز مجھے بتائیے نہ کیا ہوا تھا ان کو دیا کو بھی اب تھوڑا تجسس ہوا کہ آخر ایسا بھی کیا ہو گیا تھا جو مالی بابا اس قدر ججک رہے ہیں بیان کرنے سے میری بیوی کے اوپر اثر ہو گیا تھا اس کو کسی ہوائی مخلوق نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا اسے مالی بابا نے رازداری سے ہج کچھاتے میں بتایا ان کو پورا یقین تھا دیا ان کا اندر ہی اندر مزاگ اڑا رہی ہوگی ان کی کسی بھی بات کو یقین کی نظر سے نہیں دیکھے گی مالی بابا آسیب سے مراج جن بھوت جی بیوی بہت مشکل سے میری بیوی کا پیچھا چھوٹا ہے اس آسیب نے چھوڑا ہے اس آسیب نے عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگی تھی مردوں جیسی حالت ہو جاتی تھی اس کی اور عجیب خوفناک آوازیں نکالنے لگتی تھی اور یہی نہیں اور یہی نہیں ہاتھ پیر بھی تیڑے ہو جاتے تھے آپ پھر آپ نے کیا کیا کیسے ان کا علاج کیا اور وہ واپس زندگی کی طرف کیسے لوٹی دیا نے اپنے گلے میں پہنے اللہ کے لاکٹ کا مٹھی میں جکڑتے ہوئے دھوک کو حلق میں انگلتے ہوئے پوچھا وہ مالی بابا کو کیسے بتاتی کہ وہ اب ان سب باتوں پر یقین کرتی ہے اور یقین بھی ایسا جو اس کی قسمت نے اسے زفر دستی کروا دیا تھا بی بی جی قرآنی آیات سے دمدرود کرنے سے میری بی بی ٹھیک ہو گئی ہے اللہ کا بہت بڑا کرم ہے آسمان کی طرف دیکھ کر مالی بابا نے دونوں ہاتھوں کو دعا مانگنے کے انداز میں بلند کر کے کہا تھا جس طرح کی حالت آپ کی آپ ان کی بتا رہے ہیں ایسے میں آپ کو خوف نہیں آتا تھا ان سے وہ تو بہت ڈینجرس ہو گئی ہوں گی آپ نے ان کو چھوڑا کیوں نہیں میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ایک آسیب زدہ عورت کے ساتھ کیسے آپ اکیلے رہ سکتے ہیں آپ کے تو بچے بھی ہیں نا آپ کے تو بچے بھی نہیں ہیں دیئے اپنے اندر پنپتے سوالات کے جوابات تلاش کرنا چاہ رہی تھی اندر اس کو اپنے کہیں نہ جانے کہیں نہ کہیں جنات اور آسیب کے ذکر کو لے کر ڈر بھی پیدا ہوا تھا اس لئے کھلے آسمان تلے بیٹھا ہونے کے بعد اس نے خوف کے ذریعہ صرف آکرشانے پر اڑھا ڈپٹہ سر پر اچھی طرح سے اڑ لیا تھا بیٹا کیا میں اپنی محبت اور اپنی زندگی کے ساتھی کو ایسے مشکل وقت میں چھوڑ دیتا اس کو میری ضرورت تھی اور سب سے بڑی بات جس کو میرے اللہ نے میری قسمت میں لکھا میرا بنا کر زمین پر بھیجا میں اس کو کیسے اکیلا چھوڑ دیتا یہی تو میرا امتحان تھا مجھ سے اللہ نے میری محبت کا ثبوت مانگا اور دیکھو میری محبت سچی تھی میں نے خود کو اس کا علاج میں نے خود اس کا علاج کیا ہر خوف ہر ڈر کو بھلائے تاخرک کر یا یہ کہوں کہ یہ میرا امتحان تھا میرے رب کی طرف سے وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا واقعی ساری عمر جس عورت سے سچی محبت کا دعویٰ کرتا رہا ہوں برے وقت میں بھی میں کتنا اس کا ساتھ دیتا ہوں یا پھر میدان چھوڑ کر گزدلی کا ثبوت دے دیتا ہوں بابا اپنی بات کہہ کر زمین پر کھ رکھی کھرپی کو اٹھا کر اٹھ کھڑے ہوئے جبکہ دیا دم سادھے اپنی جگہ بیٹھی ان کی باتوں میں ہی کھو کر رہ گئی تھی سوچو کہ کئی نئے در اس کے لئے کھولے تھے اس کے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوا تھا بس تھوڑا سا ہی فرق تھا معاملے میں تو کیا اس کو بھی ابراہیم کو ایک پور موقع دینا چاہیے یا پھر اپنی محبت کو کھو دینا ٹھیک تھا یہ سوچ بار بار اس کے دماغ میں گردش کرنے لگی تھی وہ چاندی کا لاکٹ چین میں پھرو کر آیات کا وید کرتی بیٹھ پر سوئے ابراہیم کے سرحانے رڑتے رڑتے جا کر بیٹھ گئی تھی چند سالوں پہلے اس نے کسی ہالی ووڈ کی مووی میں دیکھا تھا کہ گولف چاندی سے خوف کھاتا ہے بس یہ خیال اور مالی بابا کی کچھ باتیں اس کے دل میں امید کی نئی کرن پیدا کر چکی تھی اچھاتی تھی ابراہیم کو پانا اور اس کی محبت کے سائے در زندگی کو جینا لیکن یقین اور بے یقینی کی کیفت میں مبتلا ہو ابراہیم پر اعتماد چاہ کر بھی نہیں کر پا رہی تھی چند آیات پڑھ کر اس نے جھک کر ابراہیم کے چہرے پر دو تین پھوکے ڈرتے ڈرتے ماری ماری ڈالی تھی اس بہت سے بے خبر کہ ابراہیم اس کی ماری گئی زوردار پھوکوں کا مقابلہ نہیں کر سکا اور اٹھ چکا ہے لیکن بڑی ہی ہوشیاری سے وہ سوتے بنے رہنے کا ڈراما کر رہا تھا اگر دم درود کرنے کا شغل پورا ہو گیا ہے تو لبو سے لبو تک کا سفر بھی تے کر ہی لیتے ہیں کیا خیال ہے اس نے شوخی سے کہتے ہوئے دیا کہ کردن کی گردہ اپنے دونوں ہاتھوں سے حالہ سا بنا کر اس کو خود پہ گرہ لیا تھا شرم کرو تم اور چھوڑ دو مجھے یہ دیکھو میں نے چاندی پہنی ہوئی ہے اپنے طریق اس نے ابراہیم کو چاندی کا لوکٹ پکڑ کر دکھایا تھا اور ڈرانے کی کوشش کی تھی دو سو کلو چاندی اور چالیس کلو سو نہ پہنو بلکہ مجھے لگتا ہے تمہیں چاندی زیادہ پسند ہے میں کل ایک کام کروں گا تمہیں چاندی کی ڈھیر ساری جویلری لا کر دوں گا پھر تم ہر روز رات میں ایک نئے نائٹ ڈریس کے ساتھ نئی جویلری پہن کر میری باہوں کی سیر کرنا کیا خیال ہے ہمارا علود لہجے میں کہتا وہ دیا کے ساتھ مزید شرارتیں کرنے لگا تھا آنکھوں میں بھڑکتے جذبات کی لو جگمک جگمک کر کے دہے کر ہی تھی اور انداز میں بے پناہ خیر مانی خیزی رغم تھی تم چاندی سے خوف نہیں کھاتے ہو کیا یہ دیکھو یہ لاکن تمہیں اس سے خوف آئے گا پھر تم ایک دم چھٹکے سے پیچھے ہٹ جاؤ گے دیا حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات لیے بے اکوفوں کی طرح یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی خود کو کہ ابراہیم خوف سے دور ہٹے گا لیکن یہاں پہ تو معاملات ہی سارے الٹے ہو گئے تھے تمام کی تمام ہی تدبیریں بیکار ثابت ہو رہی تھی اس کی جس کی اتنی خوبصت چڑھائل جیسی بیوی ہو بھلا وہ مرد کسی چیز سے خوف زدہ ہو سکتا ہے تم ہو نہ خوف دلانے کے لیے اپنا چہرہ دیا کی گردن میں چھپاتے ہو شرارتی لہجے میں گویا ہوا تھا سوچ سمجھ کر بات کریں میرا اور آپ کا کوئی مزاق نہیں ہے وہ خود کو آزاد کروانے کے لیے مکمل جنگلی بلی کی طرح ہاتھ پہ چلا کر ابراہیم کو زیر کرنے کی کوشش کر رہی تھی سوچ بوچ کر تو تمہیں دیکھ کر ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے سوچ بوچ تو تمہیں دیکھ کر ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے نظر آتا ہے تو بس موقع اور دستور لمحوں میں اس نے دیا کو جھٹکے سے بستر پر لٹایا تھا اور خود اس کے اوپر گونیوں کے بل اپنا وزن برابر کر کے جھگ گیا تھا دیا کے لیے اس مکمل فرار کی راہے مزدود کا چھوڑی تھی اس نے یہ عمل اس نے اتنا اچانا کیا تھا کہ وہ ہل کر مضاحمت بھی نہ کر سکی تھی شہد رنگ ریشبی بالوں نے چہرے کو کچھ اس طرح کا کالی گھٹا کی مانن اپنے آگوش میں لیا تھا کہ ابراہیم کو بلکل مدھوش ہی کر ڈالا تھا ابراہیم نے خود کو وقت کی دھارے کے حوالے کرتے ہوئے اپنی انگلیوں کی پوروں کی مدد سے دیا کہ چہرے سے بالوں کو ہٹا کر سر کے نیچے موجود تکے پر بکھر آیا بکھر آیا اور اپنے پیاسے لگوں سے اس کی لرستی پل کو بے باری باری اپنے لمس چھوڑا تھا ابراہیم نے دیا نے ابراہیم کو بے لگام ہوتا دیکھ اچانک سے اس کے شانے پر چھٹکی بھر ڈالی تھی بھر پور قوت سے اور اپنے آلہ کارنامے کے بعد جیسے ہی ابراہیم کی گرف ڈھیلی ہوئی وہ موقع غریمت جان کے بیٹھ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی موقع سے چوکہ موقع سے چوکہ لگانا مجھے بھی بہت اچھی طرح سے آتا ہے بس وقت ابھی تمہارا ہے کل میرا بھی ہوگا شولڈر پر رستے خون کو ابراہیم نے اپنے ماں انگوٹے سے صاف کیا تھا اور پھر اپنے انگوٹے پہ لگے خون کو ایسے دیکھا تھا جیسے اس کا پوسٹ موٹم کر رہا ہو دیا کو لگا جیسے ابھی وہ خون کی خوشبو سنگ کر دوبارہ ایک بھیڑیے میں تبدیل ہو جائے گا ابراہیم کے متوقع حالت کا سوچ کر دیا کہ چہرے پہ خوف کے سائے پیدا ہوئے تھے لیکن اس کی حیرت کی انتہا اس وقت نہیں رہی جو ابراہیم نے بیٹ پر پڑا اس کا دوپٹہ اٹھا کر اپنا رستہ خون اس سے صاف کیا تھا اور دوپٹے سے اٹھتی دیا دیا کی خوشبو کو اپنے اندر تک اتار کر گہرا ساز بھرا پھر واپس بیٹ کے بیٹ پر رکھ دیا تھا یہ تو معمولی سا زخم ہے تمہارے ہاتھوں سے موت کو بھی میں خوشی خوشی گلے لگانے کے لئے تیار ہو دیا وہ تھوڑا جھک کر دیا کہ کار میں سرگوشیاں انداز میں کہتا اس کے سائٹ سے نکلتا ہوا باترم میں چلا گیا تھا باترم سے شاور سے گرتے پانی کی آواز سن کر وہ چوک کر واپس حال میں لوٹی تھی یہ جب ڈراما ہے جھوٹ ہے یا کوئی نئی سازش ہے ابراہیم کی ایسے کیسے وہ اتنی جلدی نارمل ہو سکتا ہے یا پھر ہو سکتا ہے وہ سج بول رہا ہے وہ ایک نارمل انسان بن گیا ہو سوفی پر ٹکنے کے انداز میں بیٹھی وہ انگلیوں کی بوروش سے اپنا ماتہ سہلاتے ہوئے سوچ رہی تھی اور ایک سوال تجہ سے کنلی مار کر ہی اس کے دماغ میں بیٹھ گیا تھا وہ یہ تھا کہ نہ ابراہیم خون کی خوشبوں سے بھڑکا اور نہ ہی چاندی سے ڈرا تو کیا وہ جو کہہ رہا ہے وہ حقیقت ہے ابراہیم نے شاور لے کر باطروں سے نکل کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی انگلیوں سے بال بناتے ہوئے آئینے سے نظر آتے دیا کہ وجود کو دیکھا تھا وہ سوفی سے اڑ کر اب بیٹھ کے سرہ آنے سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی وہ گم بھیر جال چلتا این اس کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا کچھ دیر تک وہ خاموشی سے اس کو دیکھتا رہا پھر اس کے سامنے چھٹکی بجا کر اس کو اپنی طرف توجہ کر گیا دیا اس کو خالی خالی نگاہوں سے تکتی رہی اب کیا ساری رات ایسے بیٹھی مجھے آنکھوں کے ذریعے دل میں اتارنے کا ارادہ رکھتی ہو تھک جاؤگی ویسے میں شوہر ہوں تمہارا اگر قریب سے دیکھ لوگی تو جرمانہ آیت نہیں کروں گا تم پر وہ شرارہ سے بھرپور انداز میں کہتا بیٹ پر اپنا تکیہ درست کر کے رکھتے ہوئے دیا کو تنگ کرنے سے باز نہیں آیا تھا لیکن دیا بزاہت ابراہیم کی طرف توجہ تھی لیکن اس کا دماغ ایک الگ ہی دنیا کا مسافر بنا ہوا تھا اس وقت دیکھو دیا میں ویٹ کر رہا ہوں تمہارا یا تو تم یہاں آ کر سوچاؤ یا کوئی اور کام کر لو اگر ایسے مجھے دیکھتی رہو گی تو سینے سے لگا لوں گا پھر تمہیں نہ چاہ کر بھی میری ہر غستاخی کو سہنا پڑے گا کیونکہ میں دو دفعہ وان کر چکا ہوں وہ سدیا کی کال پر چھٹکی بھرتے ہوئے کہا ابراہیم کے اس طرح سے بچوں کی طرح چھٹکیاں بھرنے پر وہ چاپ کر حال میں لوٹی تھی کیا ہے ابراہیم میرا دماغ اور کھپانے کی ضرورت نہیں ہے چپ چاپ اپنی جگہ پر سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور بیٹ پر رکھا کشن اٹھا کر خود کمرے میں کمرے میں موجود سیٹھی پر سونے کی گرز سے دراز ہوئی آنکھوں پہ کچھ اس طرح ہاتھ دھرا جیسے کہ وہ فوری گہری نیم میں جا سوئی تھی مگر حقیقت تو یہ تھی کہ وہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر ذہن میں اپنی بڑتی الجھنوں کو سلجھانا چاہتی تھی اور تمام سوالات کے جوابات خود ہی خود تلاش کرنا چاہ رہی تھی یہ کیا وہاں کیوں سو رہی ہو جا کر یہاں آؤ بیٹھ پر ورنہ پوری رات اتنی سی جگہ پر بے آرام رہو گی ابراہیم کا دل چھن سے ٹوٹا تھا دیا کہ یہ بے اعتباری دیکھ کر وہ محسوس کر رہا تھا دیا کہ ہر ہر انداز سے اپنے لیے جھرکتی بے اعتباری کو بڑی شدت سے موبائل پر آتی روزی کی کال کو اس نے بغیر دیکھے کاتا تھا اور موبائل کو بستر پر پٹک دیا جس سے اپنی بیبسی کی وجہ سے آنے والا گصہ بے چارے موبائل پر ادارا ہو میری مرضی میں جہاں چاہے نین بھرو کاتوں کی بستر پر یا گلابوں کی سیج پر تم اپنے کام سے کام رکھو بس اور رہی بے آرامی کی بات تو بے آرام تو میں اس وقت سے ہو چکی ہوں جب سے تم میرے گھر میں آئے ہو دیا نے ذرا سہاد آنکھوں سے ہٹا کر ابراہیم کو دیکھتے ہوئے خاردار خار کھانے والے انداز میں کہا جملے کو درست کر لو پہلے غلط بول رہی ہو تم یہ بولنا چاہ رہی تھی اصل میں کہ میں تمہاری زندگی میں جب سے نازل ہوا ہوں تب سے تمہارے ستارے گرتش میں آ گئے ہیں ابراہیم چہرے پر بلا بلا کے سنجید کی بڑی مشکل سے سجاتے ہوئے بستر سے اٹھا تھا اور ایسی کا ٹیمپریچر ٹوئنٹی سکھ ڈگری سے سولہ ڈگری پر سیٹ کر کے وہ دوبارہ سے بستر پر آ کر لیٹا تھا اور بڑے مزے سے سر تک کمبل تان کر سوتا بن گیا اور ایسا سویا کہ پورے کمرے میں اس کے خراتے گونجنے لگے تھے کچھ دیر تک وہ سیٹی پر لیٹی کھانوں پر دونوں ہاتھ رکھے بری طرح سے سردی سے چھٹرتی رہی مگر بولی کچھ نہیں کیونکہ دیکھ چکی تھی کہ ابراہیم ایسی کا ریموڈ اپنے تکیے کی نیچے رکھا ہوا ہے ایک گھنٹہ ایسے ہی دیا کو تھنڈ سے سکڑتے ہوئے گزر گیا لیکن جب تھنڈا گھا سے زیادہ بڑھ گئی تب چاہ نہ چاہ وہ لیٹے وہ لیٹے سے اٹھ کر تیز تیز ووک کرنے لگی تھی تاکہ وجود میں گرمائش بیدا ہو سکے مگر سردی سے بچنے کے لیے اس کی سب تدبیریں بیکار ثابت ہو گئی تھی وہ غصے میں پیر پٹکتی بھی بیٹ پر آ کر لیٹ گئی تھی اور بہت احتیاس سے ابراہیم نے جو کمبل پورا کا پورا اپنے اوپر اڑا ہوا تھا اسی کمبل کو آہستہ سے کھیجا تھا تاکہ ابراہیم کی آنکھ نہ کھولے اور وہ بھی کمبل اوڑ سکے وجود کو کمبل کی گرمائش کیا ملی وہ چند ہی لمحوں میں نین کی وادی میں گم ہو گئی تھی دماغ کو سکون چاہیے تھا اور وہ سکون اس کو اس وقت بڑی مشکل سے میسر آیا تھا اس کی بیٹ پر سونے کے بعد ابراہیم فاتحانہ مسکرہت جہرے پر لی اپنا تکیہ دیا کے تکیہ سے ملا کر اس کو خود سے قریب کر کے اپنے حصار میں اس طرح سے لے چکا تھا کہ جیسے اس کی قلمتہ ہو سونے سے پہلے وہ ایسی کی کولنگ کو مناسب ڈگری پر کرنا نہیں بھولا تھا وہ اب مطمئن تھا اپنی کارکردگی سے کیونکہ ایسی تو ایک بہانہ تھا دیا کو قریب لاکر اس کو خود میں سم ہونے کا نائنٹی ٹو نائنٹی ٹری نائنٹی فور ابراہیم صبح کے وقت کمرے میں پوش اپ کر لگا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ جان بجھ کر اونچا اونچا گنتی بھی گن رہا تھا شرن ندارد تھی اور جبکہ ٹراؤزر کے نام بے تری کورٹر شورٹ پہنا ہوا تھا مقصد صرف اسف دیا کو جگانا تھا تاکہ ماننگ واک پر جا سکیں اس کو پاکستان کے راستوں اور سڑکوں کی معلومات بلکل صفر تھی اور ایک خاص وجہ سامنے بستر پر بڑے مزے سے سوئی ہوئی اس کو بلکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی کیا ہے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو جیسے پہچانتی نہیں ہو ایک اکلوتا شہر ایک اکلوتا ماسوم ساتھو شہر ہو تمہارا دیا کو کروٹ کے بل کو ہنی کا سہارا لے کر ہوتو خوخار نظروں سے دیکھتا پا کر لمحہ بھر کے لیے ہو پوشپ کو روک کر اس کا بھر پور نگاہوں سے جائزہ لینے لگا اور پورے وجود کا وزن پورے وجود کا وزن ہاتھوں کی پنجو پر ڈال کر ایک بھوہ کو اچکا کر ایک آئی بھرو کوشکا کا سوال اس ساتھ جواب بھی داگ دیا تھا میرے کمرے کو جم کھانا بنانے کی ضرورت نہیں ہے ایسا کرنے کی اجازت میں تمہیں بلکل بھی نہیں دوں گی ایسے کیسے تمہیں اتنے آرام سے سونے دو صبح کے آٹھ بجنے والے ہیں مجھے وارنگ وارک پر جانا ہے ہاں تو تم جاؤ وارنگ وارک کے لیے میری نیند کیوں آرام کر رہے ہو بلکہ ایسا کرو کہ ابھی کیا بھی کٹوا کر پاکستان سے ہی چلے جاؤ میں کہتا ہی نہیں رکوں گی تمہیں بس چلے جاؤ کہیں بھی میری زندگی سے دور دیا نے اپنے دونوں کانوں کو تکے کی مدد سے ٹھکا تھا اور دوبارہ سینین میں گم ہونے کی کوشش کرنے لگی تھی جہاں جاؤں گا اب تو تم میرے ساتھ جاؤ گی اور بس بہت ہو گیا اب یہ نخرے بند کرو اور اٹھ کر فرش ہو کر مجھے فوری وارک پر لے کر چلو اس نے آخری پشپ لگا کر اٹھ کے سوفے پر موجود سفید تولیے سے چہرے پر آئے سفید چہرے پر آئے پسینے کو صاف کیا تھا اور پھر اسی تولیے کو گردن کے گھت ڈال کر دیا دیا کہ سر پر رکھا تکیا چھین کر دور اچھال پھیکا تھا اب تم حس سے تجاوز کر رہے ہو اور دور ہٹو مجھ سے کیوں کہ مجھ سے کیوں کہ میں نے تم پر اپنے تمام حقوق پر پابندی لگا دی ہے اس لیے کوشش کیا کرو کوشش کیا کرو اپنی حد میں رہو جب تک میرے کمرے میں موجود ہو ابراہیم نے بیٹھ پر بیٹھ کر بہت احتیاط سے دیا کو بازو سے پکڑ کر خود سے قریب کیا تھا دیا نے ابراہیم کی دیدہ دلیری پر کچھ دیر خوخار نگاہوں سے اس کو گھورا تھا مگر ابراہیم کی آنکھوں میں محبت اور مان کی چمک دیکھ کر وہ چاہ کر بھی اس کو کچھ بھی کھری کھری سنانا سکی تھی وہ سب کچھ جانتے بوچھتے بھی خود پر حیران تھی اس وقت کیوں کہ ابراہیم سے اب اس کو ذرا برابر بھی کسی قسم کا خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا وہ اس سے چاہ کر بھی نفرت نہیں کر پا رہی تھی مگر دماغ جیسے ہوشیار ہو چکا تھا وہ اس کو بار بار ابراہیم سے دور رہنے اور اس پر رتی برابر بھی بھروزہ نہ کرنے کا سکنل دے رہا تھا جبکہ دل اور وہ بس اس کی ہر پکار پر لبیک کہنے کو وزید ہو چکا تھا دل اور دماغ کس اس مسلسل ترزاد کی وجہ سے وہ شدید ذہنی تناؤں کا شکار ہو چکی تھی تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو میری طویل ریاضت کے بارے میں جب سات سمندر پار سے تمہیں بلوا کر تمہیں اپنا ہمسفر بنا سکتا ہوں تو اپنی پر آؤں تو تمہیں تمہارے دل اور دماغ سمیت وجود کو بھی زیر کر سکتا ہوں تم میرے سامنے او بھی نہیں کر سکو گی لیکن میں تمہیں فی الحال ابھی کچھ وقت دینا چاہتا ہوں اگر تم مجھے دوسری کسی ایکٹیویٹی میں فی الحال انوال نہیں کرنا چاہتی ہو تو فوری اٹھ کر تیار ہو جاؤ دیا کی لبوں کو انگوٹے سے چھوکر وہ مانی خیزی سے کہتا اس کے نازک سندلی وجود پر تھوڑا سا جھوکا اور اس کی سراہیدار گردن پر اپنا لمس چھوڑ کر دوبارہ اس کی نکاحوں میں جھاپنی لگا وہ اس وقت اپنی کہی بات کو جان بوچ کر مزے کا رنگ دے گیا تھا ورنہ حقیقت وہی تھی جو اس نے چند لمحے پہلے بیان کی تھی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ابراہیم کے ساتھ ماننگ واک کے لیے آ گئی تھی شدید گصہ اس کی گلاوی چہرے کو سرک کر رہا تھا مجھے لال لال ٹماتر بہت پسند ہے میرے سامنے جب بھی سرک ٹماتر آتے ہیں دل چاہتا ہے بس کھاتا ہی جاؤں ابراہیم نے اس کے سرک چہرے کو دیکھتے ہوئے محبت بھری چھوٹ کی اور دونوں ہارٹ راؤزر کی جیب میں ڈال کر دوبارہ سے ناک کی صد میں واک کرنے لگا اس طرح جیسے اپنا کاری بار کر کے وہ یہ بات بہت خوبی جانتا تھا کہ دیا آتش فشا ہو گئی ہوگی تو میں کیا کروں تم ٹماتر کھاؤ قدو کھاؤ یا کریلا کھاؤ بس چپ چاپ مجھے جاؤگنگ کرنے دو میں صرف اصف گھر والوں کی وجہ سے تمہارے ساتھ آگئی ہوں اگلی دفعہ خود اکیلے آنا جاؤگنگ کرنے سے اس کا سانس بھی ترتیب ہو رہا تھا وہ کوشش کر رہی تھی ابراہیم کے ساتھ قدم سے قدم ملانے کی مگر بری طرح ہاپنے کی وجہ سے اس کو بار بار ناکامی کمو دیکھنا پڑ رہا تھا گہرے گہرے سانس برتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھوں کو جھک کر اپنے گھٹنوں پر رکھا تھا اب پولتی ہوئی سانس کو برابر کرتے ہوئے کہنے لگی یہاں کیا ٹاماٹر کی فصل ہے جو تمہارے لئے ٹاماٹر لے آؤں دیعزچ ہو کر بولی اب تو مزید جوگنگ کرنا بھی اس کی بس میں نہیں رہا وہ بری طرح سے تھک چکی تھی میرے سامنے اتنا بڑا رسیلہ ٹاماٹر موجود ہے فصل کو گولی مارو ویسے من چاہی چیز کھا کر ہی لینا چاہیے کھا ہی لینا چاہیے کیونکہ دل کو تڑپانا ٹھیک نہیں کیا خیال ہے گھر چلے یا یہی شروع ہو جاؤں ابراہیم کے زومانی لہجے اور آنکھوں میں نارسی شرارت کو دیکھ کر دیا نے نہ سمجھی کہ عالم میں ابراہیم کو دیکھا تھا جو مکمل بھرپور انداز میں جوگنگ کر رہا تھا ذرا برابر بھی وہ تھکا نہیں تھا اور نہ ہی اس کا ساس پولا تھا چند ثانیوں کیلئے وہ رکا تھا اور دیا کو بلکل اپنے این سامنے بعض اسے تھام کر ابراہیم نے اس کو جاؤگنگ کرنے سے روکا تھا اور پھر شوک نکاحوں سے اس کے چہرے کا جائزہ لینے لگا شاید وہ اس کی بات نہیں سمجھ پائی تھی اپنی بات کا مطلب تو یہاں نہیں سمجھا سکتا اگر امریکہ ہوتا تو بات دوسری تھی سمجھا کرو لوگ پکڑ کر ماریں گے کسی بھی ایسی ویسی کارستانی کو ملاحظہ فرما کر اور اگر پولیس نے دیکھ لیا تو وہ ہم دونوں کو تھانے میں بند کر دیں گی تھوڑا سا سر نیچہ کر کے آنکھ تباہ کر کے دیا کے کان کے قریب سرگوشیانہ انداز میں کہتا ہو پھر دوبارہ سے جاؤگنگ کرنے لگ گیا تھا ویسے تم لال ٹاماتر بھی بن جاتی ہو مجھے یہ پہلے نہیں پتا تھا اوہ سوری سمجھ گیا مشکی بیوی ہونا تم اس لیے شوہر کی پسند اور ناپسند کا خیال بہو بھی رکھ رہی ہو واہ میری تو قسمت ہی جاگ گئی ہے تم سے شادی کر کے دیا کو تنگ کرنے میں ابراہیم کو خاصا مزاہ آنے لگا تھا اس لیے اب وہ ہر بات وہ لمبی کرتا جس سے دیا پل بھر میں بری طرح سے خوخہ جنگلی بلی بن جاتی تھی تمہیں میرا چہرہ لال ٹاماتر کی طرح لگ رہا ہے اور یہی نہیں تم میرے چہرے کو کھا جاؤ لا حل ولا خواتہ گہرہ سانس فضاء میں خارج کرتی ہو مزید جاگنگ کا ارادہ ترک کر کے پلٹی تھی اور جملہ دھورا چھوڑ کر کچھ بھی کہنے سے خود کو باز رکھنے کی مکمل کوشش بھی کر رہی تھی کیونکہ ابراہیم کو پٹری سے ہوترتا دیکھ وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کے ارادے کیا ہے اور وہ کیا کہنا چاہتا ہے وہ ابراہیم کو نظرانداز کرتی تیز تیز خدم بڑھا رہی تھی گھر کی طرف جبکہ ابراہیم اس کی پیچھے ڈھیلے ڈھالے انداز میں باز نہیں آیا تھا وہ جان بوجھ کر اس کو ستانا نہیں چاہتا تھا مگر دیا کا چڑھ چڑھاپن اس کو مزے دے رہا تھا اور وہ اب جلد سے جلد تمام عاملات کو ٹھیک کر کے دیا کے ساتھ دیا کے ساتھ واپس امریکہ جانا چاہتا تھا کیونکہ وہاں ان کی ایک مکمل حسطی بستی زندگی منتظر تھی کیا ہے کیوں روکا ہے میرا راستہ بہت کر لی تم نے اپنی منمانی اب بس کرو بہت ہو گیا ہے ترک لہجے میں کہتی تیزی سے قدم بڑھاتی وہ اپنی دھن میں چل رہی تھی اس بات سے بے خبر کے سامنے دو بڑے بڑے کتے بیٹھے ہیں ابراہیم نے اسے کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھیچا تھا اس اچانک افداد پر وہ خود کو سنبھال نہ سکی تھی اتوازن بگڑنے کے بعد اس کے سینے سے آ لگی اس کی نگاہوں میں دیکھتی کھوسی گئی تھی نہ جانے وہ ابراہیم کی نگاہوں میں کون سی تحریریں پڑھنا چاہتی تھی یا کون سا نظارہ دیکھنے کی مطمئنی تھی کہ اردگیت ماحول میں بندے دل اسم کو توڑنے کی خود میں ہمت ہی نہ کر سکی تھی میں تمہارے قرب کیلئے پاگل نہیں ہو رہا ہوں دیا میں اگر تمہیں چھونا چاہوں تو ایک لمحاوی نہیں لگے گا تمہیں زیر کرنے میں بیوی ہو تم میری کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ مجھے تم سے دور کر سکے اور یہ پھر میرا حق ہے اور تمہارا فرض مگر صرف تمہاری محبت پانا چاہتا ہوں اعتماد جیتنا چاہتا ہوں تمہارا تمہاری نگاہوں میں بس میرا اکس نظر آئے مجھے یہ خواہش ہے بس میری اور وہ دن دور نہیں جب میری تمام جائز حاجات پوری تم خود کرو گی بہت جلد دوبارہ سے تمہارے دل و دماغ پر میں قابض ہو جاؤں گا فلحال سامنے دیکھو ان سے بچانے کیلئے روکا تھا تمہیں ورنہ اگر تم کسی ایک کی دم پر بھی دم پر یا پیٹ وغیرہ پر پیر رکھ دیتی تو خود تو چودہ انگزیکشن لگواتی ساتھ مجھے بھی اس کا خیر میں تمہارے ساتھ نہ چاہتے ہوئے مجھے بھی حصہ ڈالنا پڑتا دیانی ابراہیم کے اشارے پر کتوں کو دیکھا اور یہ حسین نظارہ دیکھ کر صحیح مانوے اس کی جان نکلی تھی اگر واقعی وہ بغیر دیکھے کسی بھی ایک کتے کی دم پر پیر رکھ دیتی تو آگے جو ہوتا وہ سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اس نے جھر جھری لے کر ایک دفعہ پھر ابراہیم کو دیکھا تھا مگر اس دفعہ آنکھوں میں گسے کی وجہ مدد کی اپیل درج کی گئی تھی میڈم پہلے کی طرح اب یہ صلاحیت ناپید ہو چکی ہے مجھ میں کہ میں بڑے مزے سے جانوروں سے اشارہ میں بات کرتے باتیں کر کے تمہیں بچا لوں کیونکہ پہلے میں جو تھا وہ اب میں نہیں ہوں ہمیں ان دونوں کتوں کے سامنے سے ہی بچ بچا کر سائٹ سے ہو کر نکلنا پڑے گا ابراہیم نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ دیا اب یہی سوچ رہی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے مگر حقیقت یہی تھی دیا اس کی بات سنکا چوکی تھی اس کو وہ دن یاد آیا تھا تو ابراہیم نے اسے بھیڈیو سے بچا لیا تھا یعنی وہ جانوروں کی زبان پہلے سمجھ سکتا تھا مگر اس وقت یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا دس بجنے والے تھے گھر پہنچنا ضروری تھا سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر جمع ہو کر ان دونوں کے منتظر ہو گئے تھے ان دونوں کے منتظر ہوں گے اور وہ کسی کو بتا کر بھی نہیں آئے تھے اس لئے گھر والوں کی پریشانی کے بعد وہ جلد جلد کسی بھی صورت میں گھر پہنچنا چاہتی تھی تم چلو میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا تمہیں ابراہیم نے دیا کو اس کے شانے سے تھام کر کہا اور دیا نے فیلحال چپ چاپ اپنی آفت اسی میں جانی کہ ابراہیم کے ساتھ ہاموشی سے بغیر چوچرہ کیے گھر کی راہ لے لیں وہ دونوں سی سائیڈ آئے تھے شام کا وقت ہو رہا تھا ساجدہ بیگم نے دیا کو زبدستی ابراہیم کو لے کر سیرو تفریق کے لئے بھیجا تھا ابراہیم کو غروب آفتاب کا منظر بہت پیارہ لگ رہا تھا کافی دیر سے وہ دونوں خاموشی سے لہروں کو دیکھ رہے تھے بغیر ایک دوسر سے بات چیت کیے بس سمندر کے گیت گاتی لہروں کے سامنے بیٹھے اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے یا پھر یہ کہنا ٹھیک تھا کہ دونوں خاموشی کی زبان میں ایک دوسر سے کئی کئی باتیں کئی کئی ان کئی باتیں نگاہوں نگاہوں میں کر رہے تھے مجھے پاکستان آ کر سب سے زیادہ اٹرکٹیو جگہ سی سی ویو ہی لگی ہے کیونکہ یہاں آ کر ایسا محسوس ہو رہا ہے جسے میرے تمام دکھ ان تیز لہروں کے ساتھ ہی گئے سمندر کے اندر جا کر سو گئے ہیں ڈوب گئے ہیں اور دیر و دماغ تو مانو جسے ہلکا پھلکا ہو گیا ہے میرا مجھے بہت سکون مل رہا ہے اس جگہ آ کر وہ ایک جذب کے عالم میں کہہ رہا تھا جب اس کے وجود میں اچانک بجلی کی رفتار میں پیرو سے پورے پیرو سے پورے جسم میں تیزی سے درد سرائیت کرنے لگا تھا ایسے جیسے موت کا فرشتہ اس کے پیرو کے ذریعے اس کی روح کفز کرنے کبز کرنے کبز کرنے کے لیے آ پہنچا ہو ہاں یہ سمندر اپنے اندر کافی بھیج چھپا رکھتا ہے بہت سارے راز دفن کیے ہوئے ہیں اس نے اپنے دل میں اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ کبھی بھی کسی کے سامنے ان رازوں کو آشکار بھی نہیں ہونے دیتا دیانِ غمبیر لجے میں کہتے ہوئے اپنا جملہ مکمل کر کے ابراہیم کی طرف رکھ موڑ کر دیکھا تھا لیکن ابراہیم کو ریت کے اوپر بے صد و بے ہوش پڑا دیکھ کر وہ بدحواسی اور ریشانی کے عالم میں چکرا کر رہ گئی تھی ابراہیم کا پورا وجود نیلا پڑھنے لگا تھا اور یہ سب صرف اور صرف چند ہی لمحوں میں ہو گیا تھا دیکھئے ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں آپ کے پیشن کو ہوش ملانے کی لیکن یہ کیس بہت مختلف ثابت ہو رہا ہے ہمارے لئے کیونکہ مریض کی حالت کو دیکھ کر ہم یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ ان کی ایسی کیفت کیوں ہو گئی ہے ابراہیم کی جب طبیعت خراب ہوئی تو دیا نے نسیم صاحب کو فون کر کے روتے ہوئے تمام ماجرہ کہہ سنایا تھا اور ان کو وہ فوری اپنا سب کام چھوڑ چھاڑ کر سی سائٹ پہنچنے کا کہا تھا نسیم صاحب اس وقت آفیس میں ایک انتہائی اہم میٹنگ میں مصروف تھے لیکن دیا کی کال کی آتے ہی وہ گاڑی کو ڈرائیو کرتے آندھی تو فارم کی طرح سی ویو پہنچے تھے اور ابراہیم کو لے کر فوری ہسپتال آ گئے تھے لیکن ہسپتال آئے ان کو دو گھنٹے ہونے کو تھے مگر اب تک ابراہیم کی سہت کے حوالے سے ان لوگوں کو کوئی بھی حوصلہ بلش خبر ڈاکٹرز کی طرف سے سننے کو نہیں ملی تھی کیونکہ ڈاکٹر کافی دیر سے ابراہیم کے ساتھ اندر آئی سی او میں تھے لیکن پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابراہیم کے ساتھ کیا ماجرہ ہوا ہے اور اس کی ایسی حالت کیوں ہو گئی ہے ڈاکٹر صاحب کہیں میرے داماد کو کسی سمندری زہریلے کیڑے نے تو نہیں کٹ لیا ہے نسیم صاحب کو شک ہوا کہ کہیں کسی زہریلے کیڑے کسی بلو بوٹل بلو بوٹل نے تو نہیں ابراہیم کو ڈس لیا جی نہیں یہ کسی زہریلی چیز کی کٹنے سے نہیں ہوا ہے ہم نے پورا معاینہ کیا ہے ان کی باڈی کا مگر ابھی تک ریپورٹس اور ٹیسٹ کے مطابق کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے پیشنٹ کی اتنی بگڑی حالت کی حوالے سے اور ان کا اتنا شدید نیلا پڑنا ہمارے لئے تشویش کا باس ہے نسیم صاحب اور ڈاکٹر آپس میں بات کر رہے تھے دیا بے آواز زہر اکتار آسو بہا رہی تھی آئی سی او کے گیٹ پر لگے گول سشیشت سے ابراہیم کو اسپتال کی پلنگ پر بے جان اور طبعہ مشینوں سے جھکڑا دیکھ کر اس کی حمد ختم ہو رہی تھی وہ سب کچھ بھلائے خدا سے ابراہیم کی زندگی کی بھی ایک مانگ رہی تھی تب ہی اس کے ہاتھوں میں موجود ابراہیم کی موبائل کا ابراہیم کا موبائل بجنے لگا دیا نے روتے ہوں موبائل سکرین کو دیکھا تھا سکرین پر روزی کا نمبر چمک رہا تھا ابراہیم کی ماں سے اتنی بڑی حقیقت چھپا کر اس کو کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی آخر کو اس کا وہ اکلوتا بیٹا تھا ابراہیم وہ کیسے اس کی ماں سے اتنی بڑی بات چھپا سکتی تھی اس لیے جھٹ سے کال اٹھا کر زہر اکتار روتے ہوئے ابراہیم کی بابا تمام صورتحال سے لیا نے روزی کو آگا کر دیا تھا دیکھو دیا بیٹا تم رو نہیں میں ابراہیم کو بہت دنوں سے یہ بات سمجھا رہی ہوں کہ وہ جل سے جل تم سے اپنے تمام معاملات کو سہی کر لے اور تم لوگ دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ ہسی خوشی زندگی کو جینے لگو روزی نے دیا سے کہا وہ جانتی تھی یہ وقت آنا ہے مگر اتنی جلدی آ جائے گا یہ نہیں معلوم تھا اس کو آنٹی مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا یہ سب کیا ہوا ہے ابراہیم کی حالت ڈاکٹرز کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہی ہے وہ لوگ بالکل بھی کوئی امید کی خبر نہیں سنا رہے دیا کو لگ رہا تھا جیسے سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے وہ ابراہیم کو کھو دے گی اور اب جو روزی نے اس سے بات کہی تھی وہ اس کو سن کر مزید پریشانی میں گرفتار ہو گئی تھی بیٹا میں یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ ابراہیم کا ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں ہے اس کا علاج صرف تمہارے ہاتھ میں ہے روزی نے بڑی مشکل سے اپنے رونے پر بند باندے تھے اور بات کرتی ہوئی وہ کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آ گئی تھی امریکہ میں اس وقت صبح کا وقت ہو رہا تھا میں کچھ سمجھی نہیں آنٹی آپ کیا کہنا چاہ رہی ہے دیا کو لگا شاید روزی اس کو زندگی کی نوید دینے والی ہے کیونکہ روزی کا کہیں ان کہیں والا انداز اس کو سچوکا گیا تھا میں یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ تم لوگوں کا ملاب تو ہو گیا ہے لیکن ابراہیم مکمل انسان بننے کی باوجود بھی زیادہ وقت تمہارے بنا جی نہیں سکے گا وہ ٹھہر ٹھہر کر گویا ہوئی تھی انداز میں شاید مایوسی پنہا تھی روزی کے کیوں آنٹی ایسا کیوں ہے وہ کیوں زیادہ دن نہیں زندہ رہ سکتا آپ مجھے بتائیے میں سب کچھ کرنے کے لئے یار ہو میں ہر حد تک گزر جاؤں گی اس کی زندگی کے لئے شیش سے نظر آتی ابراہیم کے ساکت وجود کو دیکھتی وہ رو رہی تھی میں جانتی ہوں تم میرے بیٹے سے بہت محبت کرتی ہو لیکن ابراہیم کو اس وقت تک مکمل زندگی کا پروانہ نہیں ملے گا جب تک تم اس کو دل سے نہیں اپنا لوگی تمہاری محبت ہی اس کو زندگی کی نوی سنا سکتی ہے دیا بیٹا تم اس کو دل سے اپنا لو اس کو دل سے اپنا ہم سفر مان لو اپنے اور اس کے رشتے کے بیچ ناعتباری کو ختم کر دو اگر تمہارے دل میں اس کے لئے کچھ بھی شکوک و شبہات ہے تو وہ بلکل بے بنیاد ہے وہ تمہارے بغیر نہیں جی سکتا اس کی سانسوں کی مالہ تم سے پیروئی گئی ہے اسے تمہارا ساتھی زندگی کی طرف واپس لا سکتا ہے اب وقت آ گیا تھا کہ روزی کو لگا کے دیا کو تمام تر حقیقت سے آگاہی فراہم کر دی جائے اگر وہ اس وقت تمام تر حقائق سے پردہ نہ اٹھا دی تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اپنے بیٹے کو کھو دیتی مطلب کیا یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ مجھے ابراہیم پر اعتبار نہیں اور میں اس سے علاہت کی چاہتی تھی دیا کو اب سب کچھ سمجھ آ رہا تھا کہ ابراہیم اور اس کو ایک دوجہ کے لئے ہی قدرت نے بنایا تھا اگر اب بھی وہ ابراہیم کی محبت سے انکاری رہتی تو شاید نہیں یقیناً سب کچھ ختم ہو جانا تھا ہاں بیٹا وہ تم سے محبت کرتا ہے اس کو تمہارے لئے اور تمہیں اس کے لئے بنایا گیا ہے نہ تم اس کے بغیر جی سکتی ہو نہ ہی وہ تمہارے بغیر اب تمہارے ہاتھ میں ہے سب کچھ اور تم سے سچی وہ محبت کرتا ہے وہ بلکل ٹھیک ہو گیا ہے ایک نارمل انسان کہ جیسے بس سب کچھ بھلا کر دل سے ایک دوسرے کے ہو جاؤ ایک دوسرے کو اپنا لو روزی نے اپنی بات کہہ کر روتے ہوئے فون بند کر دیا تھا اب کیونکہ اس کے اکلوتے لگتے جگر کی زندگی اور موت دیا کے ہاتھ میں تھی وہ چاہتی تو اس کے زندگی بھر کے لئے موت کے حوالے کر دیتی تو اس کو محبت سے پورے دل کی آمادگی کے ساتھ اپنا کر اس کو ایک دفعہ پھر سے جینے کا پروانہ تھما دیتی روزی کی کلی باتوں کو سن کر دیا ہزبتال کے کوریڈے اور میرکھی کرسی پر بیٹھتی اپنا سر دھام کر رہ گئی تھی ابراہیم کی اب تک کے تمام محبتوں کے لمحات اس کو منانے کے لئے کی گئے ساری کوششیں دیا کی دماغ میں یادیں کسی فلم کی طرح سے چلنے لگی تھی یقین اور بے یقینی کا تو سوال ہی ختم ہو چکا تھا میں جان چکی ہوں تم میرے لئے کیا ہو اور میں تمہارے لئے کیا ہوں پلیز ابراہیم میری محبت کو قبول کر لو واپس آجاؤ زندگی کی طرف میں سب کچھ جان چکی ہوں تمام در حقیقت میرے سامنے آ چکی ہے دیا اس وقت ہسپتال کی آئی سی او کے اندر موجود تھی اور ابراہیم کے بیٹھ کے برابر کھڑی ہوئی اس کا ہاتھ پکڑے زہر و قطار روتے ہوئے کہہ رہی تھی مجھے معاف کر دو میں نے تمہاری محبت کو بار بار دھتکارا تمہارا کبھی یقین نہیں کیا لیکن میں آج سب کچھ جان چکی ہوں مجھے پتا چل گیا ہے کہ تم سچے ہو تم نے مجھ سے سچی محبت کی ہے پلیز ابراہیم ایک دفعہ صرف اور صرف ایک دفعہ واپس لوٹاؤ زندگی کی طرف آ جاؤ پھر تم دیکھنا ہم اپنی زندگی کو کیسے جنت بنائیں گے سسکتہ ہوئے اس نے اپنا سر ابراہیم کے سینے پر رکھ دیا تھا آج وہ اپنے اب تک کی روئے پشدید پشیمان تھی جو اس نے ابراہیم کے ساتھ روائے رکھا تھا زندگی نے اس سے بہت بڑا امتحان لے ڈالا تھا جس کی اس نے اس نے تو کبھی توقع تک نہیں کی تھی آج صرف اس کی وجہ سے اس کا محافظ اس کا محبوب شوہر زندگی اور موت سے جنگ لڑنے پر مجبور تھا کاش میں تمہاری بات مان لیتی پہلے یقین کر لیتی تمہارا کچھ با گزرا تھا دیا اس طرح سے روتے ہوئے سکتے ہوئے اور فریاد کرتے ہوئے کہ ابراہیم کے وجود میں حرکت بھی تھی اور اس نے اپنے ہاتھ کو بڑھا دیا بڑھا کر دیا کہ پشت پر ہلکا سا رکھا تھا ابراہیم پلیز مجھے دوبارہ چھوڑ کے کہیں نہیں جانا اب دوبارہ سے کبھی بھی اپنی آنکھیں اس طرح بند نہیں کرنا پلیز ابراہیم دیکھو میں تمہیں اپنے دل سے قبول کر چکی ہوں میرا سب کچھ تمہارا ہے میری روح تمہاری ہے پلیز ابراہیم بس اب پہلے کی طرح ٹھیک ہو جاؤ وہ ابراہیم کے وجود میں ہوئے حرکت کو محسوس کر کے جھٹکے سے سیدھی ہوئی تھی اور اس نے ابراہیم کو نظر بھر کے دیکھا تھا جو تھوڑی سی چھوٹی چھوٹی سی آنکھیں کھول کر مسکراتے لبو کے ساتھ اس کو دیکھ رہا تھا دیا نے اپنے ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ بھر کر اپنے لبو سے چوم ڈالا تھا اور محبت سے چور روتے بلکتے ہوئے بلکتے ہوئے لہجے میں گویا ہوئی وعدہ کرو مجھ سے تم کبھی دور نہیں جاؤگی کیونکہ تمہاری دوری میری موت ہے ابراہیم نے اپنے تمام تر ہمت کو مجتمع کر کے بڑی مشکل سے جملہ ادا کیا تھا دیا کہ اقرار محبت کو سن کر اس کی جسم جا کو جیسے نئی زندگی مل گئی تھی کبھی نہیں میں تمہیں تو کیا ہے تمہاری روح کو بھی مجھ سے جدا نہیں ہونے دوں گی تم میری ہمسفر ہو تمہاری ساتھ سے اگر مجھ سے جڑی ہے تو میری روح کا بھی تعلق تم سے ہے تمہارے بغیر میری روح اظہار محبت کرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی ابراہیم نے بھی اس کو اپنی آگوش میں بھر لیا تھا آج محبت نے اپنا آپ منوا کر ہی چھوڑا تھا وہ اپنے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی ابراہیم کی منتظر تھی کیونکہ آج ان کے ولی میں ہی رات تھی اسے یہ سب کچھ خواب سا لگ رہا تھا کتنا عرصہ اس نے ابراہیم کو انتظار کی سولی پر لٹکا کر رکھا تھا دروازے پر ہلکا سا کھٹکی کی آواز کو سنکو وہ سمٹ کر بیٹھ گئی تھی برات والی رات کی مختصر مغر حسین لمحات اس کو یاد آ گئے تھے وہ پیارے پل یاد کر کے حیاء کے سارے رنگ دیا کے چہرے پر بکھر کر اس کے حسین چہرے کو مزید گلنار کر رہ گئے تھے میری طرف سے تمہارے لئے یہ تحفہ ہے چھوٹا سا اس کو قبول کر کے میری محبت کو قبول کر دو ابراہیم نے بیٹھ پر بیٹھتے ہوئے مقمور لہجے میں کہا اور دیا کب ہر پور نگاہوں سے جائزہ لینے لگا دیا نے آج سی گرین اور پنک کلر کا فرشی گرارہ اور لمبی کمیز زیبتن کی ہوئی تھی اور بیوٹیشن کی ماہرانہ ہاتھوں کے فمال سے تو جیسے اس کی دلہ دلہنا پہ دلہنا پہ نے پریوں کو بھی مات دے ڈالی تھی جبکہ ابراہیم نے بلو کلر کا پینٹ کور زیبتن کیا ہوا تھا وہ بھی کسی لیاست کے شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا دونوں کی جوڑی چاند سورج کی جوڑی لگ رہی تھی توفہ بہت خوبصورت ہے اور تمہارا دیا ہر توفہ مجھے دلو جاں سے قبول ہے بہت شکریہ اتنے پیار کے لیے دیا نے خوبصورت محملی جویلری باکس کھول کر دیکھا جس میں ہارٹ شیپ کا پینٹنٹ سیٹ تھا اور ابراہیم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر ہویا ہوئی جیسے اپنی محبت کا یقین دلانا چاہتا ہو تم سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے ابراہیم نے کہتے ہوئے دیا کہ کانوں میں جھولتے جھنکوں سے چھیڑ چھاڑ کی تھی اور اس کی لبوں پر آ کر تجھے سے نگاہ نے پلٹنے سے انکار کر دیا تھا جو کہ محرون رنگ کی لپسٹک سے سجے اس کو اپنی طرف متوجہ کر رہے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ تھوڑا سا جھکتا ہوا دیا کی چہرے پر اپنے گداز لبوں سے اس کے حسین لبوں کو چومنے لگا ابراہیم کی قربت نے دیا کو پاگل کر دیا تھا دیا کا دل اس کے پورے وجود میں دھڑکنے لگا تھا اس کے وزن پر شب لمحی اترنے لگی تھی ایسی شرم گبرہت تو اس پر برات والے روز بھی تاری نہیں ہوئی تھی جو آج کی شب تھی وہ جو جو اس کے بہت جذبات کو محسوس کر رہی تھی اس کے احساس کا جذبوں کے ادراک انداز ہی بدلتا جا رہا تھا ابراہیم کے لمس کا انوکھت تسکین آمیز اور جان افضہ احساس تھا کہ وہ اپنا آپ ابراہیم کے سپرد کرنے سے خود کو روک نہیں سکی تھی آج سے وہ ابراہیم کی تھی اور ابراہیم اس کا تھا زندگی کی آخری ساس چلنے تب یہ سزا کافی نہیں ہے تمہاری یہ سزا کافی نہیں ہے تمہاری مجھے اتنے دن تڑپانے کی ابھی تو تمہیں ساری رات میرے بے لگام ہوتے جذبات کا مقابلہ کرنا ہے اور انہیں سہنا ہے شوق و شریر لہجے میں کہتے ہوئے اس نے دیا کا سر اپنی گود میں رکھا تھا آج ہی رات وہ دیا سے ڈھیے ساری باتیں کرنا چاہتا تھا اپنی محبت کا یقین دلانا چاہتا تھا ایک بات پوچھو سچ سچ بتانا کیا واقعی تم نے مجھے سچی دل سے اپنا لیا یا پھر محض میری زندگی کی خاطر اتنی بڑی گربانی دی ہے وہ سنجیدہ لہجے میں دریافت کر رہا تھا لہجے میں کچھ دیر پہلے موجود شوقی ایک دم سے مان پڑ گئی تھی ابراہیم کے دل میں اندر یہ در کنلی مار کر بیٹھ گیا تھا کہ شاید دیا نے صرف ہمدردی میں اس کے ساتھ کو قبول کر لیا ہے آج تمہاری چلتی ساتھ سے اس بات کی گواہ ہے کہ میں نے تم کو دل سے قبول کر لیا ہے اور مجھے تم سے معافی مانگنی ہے پر رویے کے لیے اپنے ہر رویے کے لیے مجھے دکھ ہے اور اس بات کا کہ میں نے تمہارا یقین نہیں کیا محبت تو امتحان لیتی ہے اور میں وقت پڑھنے پر تم کو چھوڑ چھاڑ کر تنہا کر کے پاکستان آ گئی تھی اس نے ابراہیم کے گال کو سہلاتے ہوئے کہا دیا کہ لہجے میں شدید افسوس تھا اپنے اس وقت کی کیے گئے جذباتی فیصلے کو لے کر وہ ابراہیم کے آگے آج بہت بشیمان تھی اگر کبھی محبت نے قربانی مانگی تو ابراہیم میں تمہارے ساتھ کے لیے ہسی خوشی خود کو قربان کر دوں گی یہ میرا تم سے وعدہ ہے اور ایک جذب کے عالم میں بولی ابراہیم کے لیے تو وہ جان تو گیا تھا دیا ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار تھی اپنی بس دیا کسمت نے جتنے ہم سے امتحان لینے تھے وہ لے چکی ہے اور زندگی میں اگر کبھی ایسا وقت دوبارہ آیا تو کامیابی کو ہم دونوں کا مقدر میں بناوں گا ابراہیم نے دیا کی بات پر بے قرار ہو کر اس کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے کہا میں نے تم کو بہت اڑپایا ہے بہت دکھ دیا ہے اس بات کا بہت افسوس ہے مجھے اور شاید تاہیات رہے گا بھی مگر تم میری پہلی آخری محبت ہو میں تم سے بہت محبت کرتی ہوئی ابراہیم اور تمہارے بغیر ادھوری ہوں اس کی آنکھوں میں جھاگتے ہوئے وہ پرنم لہجے میں گویا ہوئی تھی تم نے مجھے زندگی دی ہے اور تم یہ احساس سے ندامت اپنے دل سے ہمیشہ کیلئے نکال دو آج دیا کہ تم نے مجھے کوئی دکھ پہنچایا ہے کوئی دکھ نہیں دیا تم نے مجھے لیکن کوئی دکھ نہیں دیا تم نے مجھے لیکن انتظار بہت کروایا ہے مگر اب میں چنچن کر تم سے اپنا تمام حساب برابر کروں گا آج کی رات وہ شوق ہو کر مسکراتے ہوئے زمانی انداز میں کہہ کر دیا کہ اوپر جھک گیا تھا آج کی رات دونوں کے مکمل ہونے کی رات تھی گلے شکوے ختم ہوئے تھے اور باہر آسمان پہ پورا چاند دونوں کے ملاب کے اوپر مسکر آ رہا تھا آرزو نہیں ہے اب کسی اور کی ہم کو بس تو ہی کافی ہے زندگی بھر کے لیے ختم شد تو یہ کہانی بھی یہی ختم ہوتی ہے امید کرتی ہو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی بہت اچھی ہیپی اینڈنگ کے ساتھ یہ سٹوری فیرش ہو گئی ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ لیکن مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگی ساتھی ساتھ چائر کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا بیلنگ کو ضرور دبائیے گا اور اگر سٹوری پسند آئی ہے تو اپنے کانٹیکس میں شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا اور لائک بھی ضرور کیجئے گا آپ لوگ لائک نہیں کرتے کمنٹ کر دیتے ہیں بٹ لائک نہیں کرتے تو لائک بھی ضرور کیجئے گا تو چلو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ جب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ